اگر آپ لوگوں نے اچھی سے اچھی سے چائے بنانی ہونا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ دودھ کو پہلے اچھے سے گرم کرنا ہے یہ نہیں کہ جیسی دودھ چودے پر رکھا اس میں فورا ہر چیز ڈال دی نہیں نہیں ایسا نہیں پہلے آپ نے دودھ کو اچھے سے گرم کرنا ہے دو سے تین بوائرے جب دودھ میں آجے پھر آپ نے اس میں پتی ڈالنی ہے اور چینی ڈالنی ہے یا جو بھی سکر ہے آپ کے پاس آپ نے وہ ڈالنی ہے فورا ایسا رکھ کے کوشش کریں یا تو تھوڑا سا کعوہ پہلے بنا لیں میں کعوہ نہیں بناتی تاکہ میری عادت پھر چائے زیادہ گاڑی بن جاتی ہے تو دودھ کے جب تک بوائر لانا آجے ہیں دو سے تین تو آپ نے اس میں در کوئی چیز بھی آئیڈ نہیں کرنی ہاں اگر لائچی آئیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں لیکن باقی پتی وغیرہ وہ آئیڈ کریں پھر چائے مزیگی نہیں بنتی چلے جی یہ ہے جی سکن پالش جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی یہ والی فیر والی شکل تھے گولڈن کلر کے اندر سے نکل رہی ہے بڑی شائنی والی ہے گولڈن کلر واؤ زبردست میں فیس کے لئے بلکل بھی نہیں یہ ہم نے تھوڑی سی لگائیں گے یہ ہاتھوں اور پاؤں کے لئے ضروری یوز کریں گے یہ بھی میں اپنے نہیں یوز کرنی تاکہ مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے تو اس کا ہم تھوڑا سٹو ہے میں مجھے اچھی لگ رہی ہے مہنگی بھی نہیں ہے تین سو پچاس کا اس کا پاؤڈر ہے اور اس کی کیا پرائز ہے یہ بھی چھے سو کی ہے میں تو کہتے ہیں ایک ہی چیز ہوتی ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ دوسرا وہ ہوتا ہے برینڈ کا فرق ہوتا ہے ایک ہی جتنا آپ یقین چاہنے کے کتنی شوینی والا یہ دیکھیں سبر دوست ہے فیر اینڈ کیا رہا ہے اس کا نام ہے زیادہ ہی نا پیرے بھوڑی چریدے ہاتھ پیر ساتھ جن میں بھر دواما دوے یہ دیکھیں چنانا 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 یار رنگ گھورا کرنے کے پیچھے لوگ اتنا ہی سہت تک مر گئے نا جس کا کوئی حساب نہیں ہے یہ میرے ہاتھ پہ نا یہ جی میرے ہاتھ پہ زخم نہیں ہوا اس نے لپسٹک لئی ہے تو وہ لپسٹک میرے ہاتھ پہ نا اس نے لگا کے دیکھا تھا کلر یہ میرے ہاتھ پہ بلکل ٹھیک ہے یہ چوڑ بھوٹ نہیں آئی تو یہ شاید تک بہت ہے یا اللہ ایسے ہاتھ پاؤں کی بچاری کی چمک جائے نا مزا آجا چنچنچنچنچنچنچنچنچنچ اچھے سن مکس ہو جا یہ دیکھیں بھوڑ ہو رہی ہے اچھے سن مکس تو ہم اس کو کریں گے بھئی پانچ منٹ اس کو ریسٹ دیں گے پھر اس کے بعد نا لگائیں گے اچھا آپ لوگ بول رہے تھے وہ جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے اس کی آواز آپ بولتی کیوں نہیں ہے یار بس کیا بولوں میں وہ بچاری کی زبان نہیں ہے جس کو ہم اپنی زبان میں گھنگی بولتی ہے نا وہ ہے اس لئے وہ بول نہیں سکتا تو لیکن اب اس کی شادی ہے تو جو اس کا دھول ہے نا وہ بھی یعنی کہ اس کی بھی زبان نہیں ہے دونوں گھنگے ہیں اس لئے پھر نا میرے پاس آ جاتی ہے میں اس کا کافی احساس کرتی ہوں نا دور کی ہے نا نزدیکی رشتہ داری ہے رشتہ داری جائے بھاڑ میں زیادہ رشتہ ہے انسانیت کا میں رشتہ انسانیت کے بناتی ہوں نا کھونی رشتہ بناتی ہوں تو نا رشتہ داری والے رشتہ انسانیت کا ہونا چاہیے میری نظر میں باقی آپ لوگوں کے نظر میں جو ہوگا وہ مجھے نہیں پتا تو پھر میں نا تو اس کی کافی ہیلپ کر دیتی ہوں وہ چیزیں نیٹ ویسے وہ پڑی لکھی ہے اس نے ایپ اے کیا ہوا ہے پر میٹر کیا ہوا ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے پھر وہ مجھے بتا دیتی ہے پھر میں اس کی ہیلپ کر دیتی ہوں اچھی بات ہے کسی کی دعاوں کی ضرورت ہے ضروری تو نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری جو دعا قبول کرنی ہے وہ نماز تو ہم پہ فرض ہے خیر میں کہتا ہوں عبادت سے پہلے کوئی بھی مذہب ہے کوئی بھی مذہب ہے دنیا میں عبادت سے پہلے جو بھی ہے وہ انسانیت ہے جب آپ کے اندر انسانیت ہے نا تو میں کہتی ہوں کہ آپ سب سے بیسٹ انسان دنیا کے میرے تو باتیں ختم نہیں ہونی اس کو ہمیں ریسٹے دیتے ہیں پر یہاں ہے بہت زبردست چلیں جی گائنز یہ ہے ایلو ویرا جیل اور یہ ایلو ویرا جیل اس کے اندر کیا ایلو ویرا جیل لے کرنی ہے یہ یہ بھی تقریبا ہمیں تین سو تک یہاں پھر ملی ہے تو اس کے اندر ہی ہے کچھ بھی نہیں صرف پتھ پتہ ہے اور اس کے اندر جیل آپ لوگ اندازہ لگا لیں اس میں سے کیا جیل نکلے گی یہ دیکھیں اس لئے یہ درخت نا درخت اس کا پودہ جوب یہ گھر میں لگانا چاہیے تاکہ نا دوسرا اس کے فائدے تو بہت ہیں دراصل یہ میرا ہانی کے سر پر لگاتی ہوں تاکہ نا سنڈے والی دن تاکہ اس کے ساتھ جو سر میں کوئی بچے سکول میں جاتے ہیں کسی کے سر میں کوئی جون وغیرہ پڑ جاتی ہے تو ایلو ویرا جیل سے جون ختم ہو جاتی ہے بلکہ جونیں سر میں آتی نہیں ہیں تو میرا یہ تھا کہ میں اس کو نکال کے جیل اکیلی تھوڑا سا آئل میں مکس کر کے ہانیا کے سر پر لگا ہوں پر مجھے یہ نہیں سمجھا اس کے اندر سے نکلے گا کچھ نہیں بڑی ایک سا پتہ اور کچھ بھی نہیں نکلے گا اس کے اندر میں ایسی بے محنت ہی ضائع ہونی ہے تو میں نے کہا اس کو بہتر یہ ہے کہ اس کو اب رہنے دیکھتی ہوں کیا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے چلیں جی جن کو اچھا پرائمر کی ضرورت ہے بہت اچھا پرائمر کی ضرورت ہے تو وہ لوگ یہ والا پرائمر دیکھ لیں یہ اتنا بیسٹ پرائمر ہے میں نے آج یہ چھے ماہ پہلے میں نے کسی جگہ پہ اس کو دیکھا تھا اور میں نے یوز کیا تھا تو یقین جانے اس کے بعد یہ مجھے پرائمر نہیں ملا میں نے اس کو آن لائن بھی دیکھ چکی تھی میں اس کو ہر جگہ دیکھا میں ہر شوپ پہ گئی بہاول پر کی میں نے ایک ایک شوپ اس کا پوچھا لیکن مجھے نہیں ملا آ کر میں ہمت ہار گئی پھر ایسا ہوا کہ مجھے یہ دراز پہ نظر آیا تو جیسی دراز پہ نظر آیا تو میں نے اس کو پکڑ کے ایک نہیں میں نے دو آرڈر کر دی ہیں صحیح ہے نا ایک اس ڈبی میں پڑا ہے اور ایک یہ والا ہے یہ دیکھیں ابھی میرا آیا ہے پارسل بھی میرا ابھی آیا تو یہ ایک تو اس کی پرائس کم ہے بھئی چھے سوک ہے اور سکن اتنی سموت کرتا ہے نا اس کی شرط بس یہ ہے کہ آپ جو بھی بیس لگائیں گے پتہ نہیں فاؤنڈیشن بی بی کریم کون کون سی چیزیں ہیں تو وہ آپ کی اس پر گلو لے آتا ہے ایک تو وہ آپ کو جب تک آپ پانی نہیں ڈالیں گے اپنے فیس پہ یہ والا جو ہے نا مجھے بھی جس نے بتایا تھا میری سے ہیلی تھی اب تو یہاں سے چلے گئی ہے اس نے مجھے یہ بتایا تھا وہ لگاتی تھی کہ اس سے ایک بیس نہیں پھڑتی ایک جیسا جیسا ٹائم زیادہ ہوتا جائے گا نا تو آپ کی نا سکن پر گلو آتا جائے گا یہ اتنی چیز بیسٹ ہے تو لیکن اس نے پوچھا میں نے آن لائن لیا تھا لیکن میں نے وہاں پہ بڑا میرے ٹرائے کیا اس نے شوپت کا بتایا تھا اس نے ملتان سے دیا تھا چلے جی بھائی چھلی والا تھا چھلی ہر مجھے بہت پسند ہے لیکن میرا اس پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میرا نا چھلی کے ساتھ میرا بلیڈ بہت خائی ہوتا ہے تو جناب جس نے چھے سو میں اتنی پیاری چیز مل جائے اس کو اور کیا چاہیے تو یہ بہت بیسٹ ہے جس نے آرڈر کرنا ہے دراز پر ملے گا باقی میرے خال میں کسی شوپ پر نہیں ملے گا تو اس لیے آپ نے جس نے آرڈر کرنا ہے تو یہ کر لیں بہت سموت کرتا ہے سکین اور اس پر بات یہ ہے کہ آپ کی فانڈیشن کمی بھی ہے نا تو یہ پھر بھی اس کو گلو لے آئے گا میں اس لیے میں اس کے پیچھے بڑا بھاگی ہوں بڑا بھاگی ہوں اب میرے یہ ہاتھ لگا ہے تو میں اس لیے دو ایک ساتھ ہی آرڈر کر لیے سوپ پر اس کو میں پورے مارکس دیں لوگ ہنڈرڈ مارکس دیتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو کوئی دس ہزار مارکس دوں یہ اتنا اچھا ماں وہ وہ ہے چلیں جی یہ ہانیہ کا یونی فرم شاید کیمرے میں نظر نہ آ رہا یہ دیکھیں یہ کالس پتہ نہیں کیا کیا لگا کے آتے اس باب لوگ بچوں کو سکول بھیتے ہیں نا تو اتنا معاشرہ سے ان کو اچھے سے تیار شیار کر کے ماں کے دیکھو محنت ساری ماں کی ہیں بڑے ہوگئے یہ بدل جاتے ہیں تو پھر ماں اس لیے تو دکھ ہوتا ہے اب یہ اتنا گندہ یونی فرم ہے یہ لگا ہوا کیا بہت ہے اس کو آئل لگا ہوا ہے جو سر جو میں لینچ دے کے آئی تھی وہ لگا ہوا ہے اس پہ پینسل کے نشان ہیں والپینٹ کے نشان ہیں یہ دیکھئے گا اب اس کو کیا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کو دوبارہ اس کو اصلی حالت میں لانا اب میں یہ کروں گی تھوڑی سی سرف لوں گی اس میں بلیچ ڈالوں گی پھر جا کے یہ یونی فرم چمکے گا دھمکے گا یہ روز کہانیاں کا کام ہے پتہ نہیں یہ دیکھیں یہ داگ کیسے اتریں گے ہمت ہے بھئی میری دوسرا لوگ پھر کہتی ماما اس ٹیچر بولتی ہے آپ کا یونی فرم سب سے زیادہ نیٹ ہوتا ہے میں نے کہا ہاں جی اسے بتانا کہ میری ماں کے کندے بھی ٹوٹ گئے ہیں ان کو صاف کر کر کے اتنی محنت کر کر کے چلیں جی یہ بھی میرے ساتھ نراز ہوا ہوا ہے اس سے ملے یہ ہے جی یہ تقریبا میرے پاس سترہ سال سے ہے تو اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہر پندرہ دن بعد اس کو شاور کرتے ہیں شیمپو کے ساتھ اس کو نہلایا جاتا ہے ساف ستھرا کیا جاتا ہے یہ کافی موٹا تھا ہیلدی تھا پرہانیاں اس کے اوپر بیٹھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کھیل کھیل کے نا لگتا ہے اب بچارے کی نا کیا کہتے ہیں جانے کی تیاریاں آگئے لیکن ابھی بھی میں ہانیاں کو ڈانٹ دیتی ہوں کہ اس کے ساتھ ایسا ہشر نشر نہ کیا کر ایک مطبع ہانیا نے اس کے اندر سے روئی بھی نکال دی دوبارہ میں نے اس کے اندر روئی ایڈ کر کے دوبارہ اس کو سلائی کیا ہے مجھے اس سے بہت زیادہ پیار ہے تو یہ کافی عرصے سے تقریبا نا یہ کیا اس کو بولتے ہیں میرے پاس ہے تو ہمیں اس کو ساف ستھرا ہی رکھنا ہے میں بڑا کوشش کرتی ہوں چھپا کے میں دوسرے روم میں رہ کے آتی ہوں پھر ہانیاں اس کو اٹھا لاتی ہیں میں نے کہا ہانیاں میری کوشش ہے یہ سائی زندگی میرے پاس رہے تکہ سترہ سال تو ہو گئے اس کو ہمارے ساتھ تو اب بھی میں کہتا ہوں باقی بھی گزر جائے پر ہانیاں لگتا ہے یہ والی نوبت آنے نہیں دے گی جو حال ہانیاں اس کا کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اتنا ساف ستھرا رکھا ہوا ہے لہبوہ شامپو سے ہم اس کی نائیاں کرتے ہیں چلے جی شام کو ایک مرتبہ میں نے یہ کلاس لازمی بنا کے پینا ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں میں نے پانی ہے تھوڑا سا دودھ ہے اور جون کا تلیہ ہے اور اپل ہے اور برف ہے بس اس کے علاوہ آج سکر میری ختم ہو گئی تھی جو دیسی سکر ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی تھی آج میں نے اس میں ہنے ڈالا ہے تو یہ دیکھیں یہ اتنا زبردست بنتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں اس میں کوئی خاص چیز ہے تو نہیں ہے پانی ہے دلیہ دلیہ بھی میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ والا دلیہ یہ دلیہ سب سے بیسٹ ہے اور تقریبا تقریبا یہ توٹھا ایمان چل جاتا ہے یہ والا دلیہ یہ دیکھیں میں نے اتنا سارا یوز کھا گیا ہے یہ تقریبا چوتھا ڈبا ہے میرا تو یہ بھی خواف ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ اس کو میں نے تین چمچ دیکھیں پانی میں ڈپ کر کے رکھ دینا ہے فریج کے اندر ہی تو پھر جب میرا دل کرتا ہے تو امر دنسی میں اس میں ایپر ڈالتی ہوں اور دلیہ ڈالتی ہوں اور اچھے سے بنا آکے پھر یہ ایسا سمودھ سا بن جاتا ہے یہ دیکھیں بہت مزے کا بلیتا ہے ابھی تو میرے پاس بادام شدام ختم ہوئے ہوئے ہیں بلکہ ہے نہیں جب وہ ہوگی ہے نا تو پھر اور بھی مزہ جل ڈرائی فروٹ تھوڑا ایک مٹھی کے برابر اس میں اندر ڈال لی رہا تو اور بھی وہ زمبر بیسٹ ہے لیکن میرے پاس اسٹیک نہیں ہے اتنی چیزیں ہوتی ہیں میں اسی سے کم چلا لیتی چلے جی گائیز اسی کی ساتھ ہم آج کا بلوگ اینڈ کرتے ہیں جو ہمارے آج دن کی روٹین تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تو جنا اس کے بعد دعا کریں میں بھی بلکہ ٹھیک ہو جاؤں میرے پاؤں پہ بھی چوٹ لگی بس اس حد تک ہے کہ میری ہڈی ہڈی نہیں ٹوٹی تو لیکن یہ ہے کہ میں ہلکہ پھلکہ چل پھر سکتی ہوں لیکن زیادہ یہ ہے کہ زیادہ چلنے سے زیادہ سے یہ ہوتا ہے کہ میرے پاؤں پہ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو بس وہ دعا کریں یعنی کہ تھوڑا بہت چل پھر لیتی ہوں تو آپ نے دعا کرنے ہے کہ سائمہ جردی سے ٹھیک ہو جائے اور اسی کے ساتھ دوسرا باقی میں کسی کے ناکردار پہ میں بات کروں گی یہ بھی گناہ ہے کسی کو برا بولوں گی یہ بھی گناہ ہے کسی سے یہ کہوں گی کہ میں تم سے بہتر ہوں یہ بھی گناہ ہے لیکن یہ ہے کہ از تک فر اللہ ضرور بولوں گی کہ انسانوں کو چھوڑ کے گدوں سے پیار یہ مجھے تو لفاظ مجھ حضم نہیں ہوا تو آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے اکتمہ درج بہت ہوئی پہ میں آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ دوسرا کیا بولتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ انسانوں کہ انسان ختم ہو گئے ہیں پیار کے لیے جو گدے کے ساتھ یہ سریعام رومنس ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کتنی غلط بات ہے تو بس میں یہ کہوں گی بس اللہ تعالیٰ ہدای دے میں ان پر کیچڑ نہیں اچھا لوں گی گندہ نہیں بولوں گی تاکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی کوئی زبان گندی کروں بس میں نہیں چاہتی بس میں یہ بولوں گی ایسے لوگوں کو دیکھیں ان کو برا بھلا نہ بولا کریں پلیز آپ لوگوں کو جتنا بھی کوئی آپ کے سامنے کوئی جتنی بھی گندگی پھیلا رہا ہے گندہ کر رہا ہے تو ان کو دیکھ کے آپ برا بھلا نہ بولا کریں میں نے دوسرا ان کو یہ بس بول دیا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہدای دے یہ انسان بھٹک گیا ہے تو یہ بہت گندی بات ہے کہ انسان کو چھوڑ کے اللہ معافی دے توبہ استغفراللہ کرنی چاہیے کہ غدوں سے پیار شروع ہو گیا ہے تو یہ بھی میرے پہلی بار سنا ہے کہ غدے سے بھی پیار ہوتا ہے پہلی میرے لائف میں مجھے نہیں تھا پتا اس بات کا تو بس یہ ہے اللہ تعالیٰ ندیم کو بھی ہدایت دے تاکہ اس نے مو دکھانے کہ کہیں قابل تو خیر مجھے نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے سب کو ہدایت دے بس میں یہی بولوں گی اور آپ لوگ میرے لئے خصوصی دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں مجھ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے گھر کا بھی باہر بھی تو امی لوگ بے شک جتنا مرضی کرنے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ہانیاں دوسرا امی وہ جو آپ خود بندہ چھوڑ کے آتا لے کے آتا وہ تو اگلا بندہ تنگ آ جاتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی جس کی بیٹی ہوتی اس کو ہوتا دوسرا بندہ کہتا یار ٹھیک ہے لیکن جواب تو نہیں وہ دے رہے لیکن پھر بھی آپ دعا کریں میں اپنی بیٹی کے لئے جل سے جل ٹھیک ہو جاؤں تو بس اسی کے ساتھ اپنی سہمہ کو اجازت دیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی سہمہ کو اجازت دیں پھر بہت اللہ حافظ